آج بات کریں گے اس میجیکل اور شب پودے کے بارے میں اس پودے کو سفید آنکڑا مدار یا آک بھی بولتے ہیں اس پودے کو میں میجیکل اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ گھر میں آتے ہی اپنا چمت کر دکھتا ہے یہ پودہ جب گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کے سارے واسطو دوش دور ہو جاتے ہیں اور گھر میں گریبی بیماری سب چھو منتر ہو جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو نمسکار میں ہوں آپ کی گارڈنر دوست نیلتا گارڈننگ ویڈ آر چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینس آک کا پودہ جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو جنگلی آک ہوتا ہے جو گلی گلی میں اپنے آپ ہی اوگ جاتا ہے اس آک کے جو فول ہوتے ہیں جامنی کلر کے ہوتے ہیں جو گھر میں لگانا شب نہیں ہوتا لیکن یہ جو آک کا پودہ ہے اسے مدار بھی کہتے ہیں سفید آنکڑا بھی کہتے ہیں اس کے اوپر سفید رنگ کے فول کھلتے ہیں یہ گھر میں لگانا شب مانا جاتا ہے یہ جو پودہ ہے آپ کو نرسری سے ستر اسی روپے میں مل جائے گا تو اب آپ اس پودے کو لگا سکتے ہو نرسری سے لاکر اگر آپ اس کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی کٹنگ وارشوں میں چلے گی ہمارے یہاں پر تو ایک دو وارشیں ہوئی ہیں ابھی بارش زیادہ نہیں ہوئی اس لئے میں ابھی کٹنگ لگا کر اس کی نہیں دکھاؤں گی جب وارشیں شروع ہو گئی پھر میں اس کی کٹنگ لگا کر آپ کو ویڈیو شیئر جرور کروں گی تو فرینڈس اس کے اوپر دیکھیں اس طرح کے سفید فول کھل ہوئے ہیں یہ پہلے کا مرجایا ہوا سا فول امین اتارا ہے نئی فول جو کھلے ہیں دیکھئے برس کتنی آئی پڑی ہیں تو بہت سے برس آئی پڑی ہیں اور بہت سے فول آگے ویڈیو میں میں شیئر کروں گی کیسے میرے پودے پر کھل گئے ہیں تو یہ جو پودہ ہے کہ مانا جاتا ہے کہ گیارہ سال کے بعد اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس میں گنیش جی کی آکرتی اپنے آپ ہی بن جاتی ہے اس لیے یہ پودہ گھر میں لگانے سے گنیش جی اپنی پتنیوں ردی سدھی کے ساتھ ہمارے گھر میں واس کرتے ہیں ان کے واس کرنے سے ہمارے گھر کے سبھی واسطودوش دور ہو جاتے ہیں اس لیے اس پودے کو گھر میں لگانا جو ہے شب مانا جاتا ہے جب بھی آپ اسے لگائیں تو مین گیٹ کے پاس لگائیں تاکہ گھر کی جو نیگٹیوی بٹی ہے گھر کے اندر پرویش نہ ہو تو نرسری سے آپ اسے بدھوار کے دن لے کے آئیں اور جب بھی لے کے آئیں تو ایک دن پہلے منگلوار کو جا کر گنیش جی سے پراتنا کریں کہ گنیش جی مہاراج ہمارے گھر میں پداریے اور گملے پر سواستی چن بنا کر آپ یہ پودہ لگائیں تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اب بات کر لیتے ہیں اس کی سوئل مکچر کی تو فرینڈز آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس کی سٹیمز کتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں اور اس کی اس طرح کی بڑی بڑی پتیاں ہوتی ہیں کچھ کے پتیاں ایک دو جل گئی ہیں تیز دھوپ کے قرن تو یہ پودہ جو ہے تیز دھوپ کا پودہ ہے اسے ضرورت ہے پانی کی اور تیز دھوپ کی دیکھئے اس کا سوئل مکچر کتنا بھربرا اور ویلڈرین ہے جب بھی اس کی مٹی بنائیں تو ویلڈرین سوئل مکچر بنائیں تو فرینڈز اس کا سوئل مکچر بتا دوں میں آپ کو جتنی آپ مٹی لیں گے اتنا ہی آپ اس میں کوکوپٹ ملائیں گے اتنا ہی اس میں آپ جو ہے ریور سینڈ ملائیں گے جو کنسٹرکشن میں ریت یوج ہوتی ہے وہ اور اتنا ہی آپ کوئی بھی خاد کمپوشٹ ملائیں چاہے کچن ویسٹ ہو یا ورمی کمپوشٹ ہو یا گوبر کی سڑی ہوئی خاد ہو تو چار اور چیزوں کو ون فورت کا ریشو لے کے آپ اس پودے کو لگائیں گے اور کوکوپٹ لگانا ڈالنا اس لئے جروری ہے کیونکہ یہ مویسٹر لوینگ پرانٹ ہے اس کی مٹی میں جرہ سا پانی کا مویسٹر جرور رہنا چاہیے اگر اس میں مویسٹر سوخ جائے تو اس کی جو پتیاں ہیں اس کی ٹپس جلنے لگتی ہیں اور یہ تیز دوب کا پودہ ہے اور اسے پول سنلائٹ میں آپ رکھیں تو اگر آپ اسے شیڈڈ ایریا میں رکھنا چاہتے ہیں جو سیمی شیڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جو کاتیوں اچھا بنا رہے گا بٹ وہاں پر یہ گروتھ اپنی روک دیتا ہے اس کے اوپر یلو کلر کے جو کیلڈے ہیں ان کا اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر چھایا میں جا سیمی شیڈ میں پول نہیں کلتے اسے ڈائریکٹ سات سے آٹھ گھنٹے کی جو دوب کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے دیکھیں کتنے اچھے پول کریں ہیں آج میرے اس پودے پہ تو کلیاں کھل گئی ہیں یہ پول ایک اگر آپ شیو لنگ پہ چڑھاتے ہو تو شیو جی بھگوان جو ہے آپ کی منو کامنا پورن کرتے ہیں تو اس کی اس طرح کی بڑی بڑی پتیاں ہوتی ہیں اور موٹی موٹی سٹیم ہوتی ہیں چھوٹا سا پودہ میں نے لگایا تھا تو اب اس نے پیڑ کا روپ دھارن کر لیا ہے اسے اگانا بہت ہی آسان ہے تو فرینس اگر آپ یہ پودہ لگا رہے ہیں تو اسے فل سن لائٹ میں رکھیں اور مٹی آپ کو بتائی ہی دیا ہے اور اگر آپ پورٹ لینا چاہوگے تو مٹی کا پورٹ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے یا سیمنٹ کا تو بارہ سے چودہ انچ کا پورٹ آپ اس کے لیے لے اس سے چھوٹا پورٹ نہ لیں کیونکہ یہ پودہ بہت ہی تیجی سے گروہ ہوتا ہے اگر اس کا پورٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی روٹس کو فیلنے کی جگہ نہیں ملتی تو یہ پودہ روٹ باؤنڈ ہو جاتا ہے اور پھر یہ گروہ نہیں کرتا تو دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ جو پودہ ہے ہو گیا ہے میری ہائلٹ سے اوپر چلا گیا ہے تو کلیاں بھی بہت سی یہ پودہ کھلاتا ہے زیادہ خاد پانی کی اس کو جرورت نہیں پڑتی اس میں گچھوں میں فل کھلتے ہیں جو خاد ہم اس کو ڈالتے ہیں لگاتے سمیں مٹی میں یا اس کو آپ سال میں دو بار خاد ڈالیں ایک تو فروری مارچ میں کوئی اسے مہینے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک آپ سبتمبر یا اکٹوبر مہینے میں اس کو خاد ڈالیں تو اس سے ہی یہ اچھی طرح سے چلتا رہتا ہے اس کے بیچ میں آپ اس کو لیکوڈ فرٹیلائزر جو ہوتا ہے سرسوں خلی کا لیکوڈ فرٹیلائزر اس کو آپ سرسوں خلی کو وگو کر رکھ دیں پانچ چھ دن کے لیے اس کو چلاتے رہے روج اور پانچ چھ دنوں کے بعد ایک کپ فرٹیلائزر کا اور دس کپ اس میں سمپل پانی کے ڈال کر ڈائلوٹ کر کے تو ایک کپوں کے قریب اس میں فرٹیلائزر کا ڈالیں تو آپ کے یہ پودے اتنی اچھے فل کھلائے گا اور تیج گرمی میں بلکل بھی نہیں مرتا پوری فل سن لائٹ میں دیکھئے یہ میرا پودہ رکھا ہوا ہے اور فول دیکھئے اندھیری کے قارن کچھ جڑ بھی گئے ہیں تو سبھی سٹیمز کی ٹپس پر اس کے فول کھیلے رہے ہیں پرابلم کی بات کریں تو فرنس اس کے اوپر اگر ہم اس کو چھایا میں رکھتے ہیں تو اس میں یلو کلر کے کیڑے آ جاتے ہیں اور سردیوں میں اس کے اوپر جو ہے گراس اوپر جو ہوتے ہیں بڑے بڑے سے کالے کالے رنگ کے جیسے گوبی میں اسے نکلتے ہیں تو وہ والے سنڈگاں سی آ جاتی ہیں تو آپ اس کے اوپر پندرہ پندرہ دنوں پر نیم ویل کا سپریج جرور کریں باقی اس پودے کو زیادہ کھاد پانی کی جرورت نہیں ہے کھاد میں نے آپ کو بتا دی ہے اور پرپیگیشن کی بات کریں تو فرنس اس کو دو طریقوں سے آپ پرپیگیٹ کر سکتے ہو تو سردی میں یہ فول کھلانے کے بعد اپنے سیڑ تیار کرتا ہے اس کے فولوں کے نیچے روئی سی پیدا ہو جاتی ہے جس میں اس کے بیج پیدا ہوتے ہیں بٹ وہ بیج جو ہے اپنے آپ کھل کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں اگر ٹائم سے پہلے ہم اس کو کلیکٹ کر لیں تو ان بیجوں سے ہم نئے پودے گروہ کر سکتے ہیں فروری مارچ میں اور اگر ہم اسے سٹیم کٹنگ سے گروہ کرنا چاہے تو اس کی جرہ سی سٹیم بارشوں میں پانی میں ڈال دیں تو تین چار دن میں ہی اس کی جو ہے روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر آپ اسے مٹی میں لگا لیں جو میں نے مٹی آپ کو بتائی ہے تو چھوٹے سے پودے پر ہی اس کے ڈیروں پھول کھلاتے ہیں تو آپ بھی اس پودے کو جرور لگائیں بہت ہی اچھا پودا ہے یہ گھر میں بھاگے کو جگاتا ہے اور گھر کی نیگٹیوٹی باہر کی نیگٹیوٹی کو گھر میں پرویش نہیں ہوتا اور اس سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور کارو بار تیجی سے دوڑنے لگتا ہے اور آپ کو اچھا بھاگے ملتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بائے بائے تھنگ کیو فور ملتے ہیں